محید مراد دوستو آج میں پاکستان فلم انڈسٹری کے ایسے فنکار کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو پاکستان فلم انڈسٹری کے پہلے سپر سٹار باور کیے جاتے ہیں اپنے دور کے تمام باکستان سرکارٹ انہوں نے توڑے ان کی فلمیں پچتر ہفتے تک چلی انہیں لوگ چاکلٹ ہیرو اور لیڈی کلر کے لکب سے بھی پکارتے تھے وہ ایک ممتاز فلم ساز ہدیادکار اور سکرپٹ ریٹر تھے انہوں نے بہا حصیت اداکار ایک سو پچیس فلموں میں کام کیا جن میں باون فلموں نے سلور جوبلی بتیس فلموں نے گولڈن جوبلی اور چار فلموں نے پلاٹینیم جوبلی منائی جو کہ آج تک ان کے بعد کسی دوسرے فنکار کی قسم میں ایسی شاندار کامیابی نہیں آئی وہ ایسے فنکار ہیں جن کی بادل موت انہیں ستار امتیاز سے بھی نوازا گیا جی ہی ہمیں بات کر رہا ہوں چاکلٹ ہیرو وحید مراد کی اداکار صداکار پرڈیوسر ڈریکٹر رائٹر وحید مراد بارہ اکتوبر 1938 کو سیالکھوٹ میں پیدا ہوئے وحید مراد معروف فلم ڈسٹریگوٹر نصار مراد کی اکلوتی الاد تھے نصار مراد کے ہاں کسی شئے کی کمینہ تھی نصار مراد اور ان کے اہلیہ شیری مراد نے اپنے اکلوتی الاد کے لیے دنیا کی ہر اسائش مہیہ کر رکھی تھی دنیا کی ہر نعمت اس بچے کے اشارہ عابرو کے منتظر رہتی تھی وحید مراد کو گھر میں ویدو کی نام سے پکارتے تھے اور وہ بھی اپنے والدین کی ہر خواہش پر پورا اترتا رہا تھا گریجوریشن کے بعد وحید مراد نے کراچی انورسٹری سے ایم میں انگلش لٹریچر بھی کر لیا تھا اوائل جوانی اور دوران تلیم وحید مراد کی گہری نگاہ اپنے والد کے کاروبار پر تھی اور انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ حصول تلیم کے بعد والد کے شعبے میں ہی اپنے ٹیلنٹ کو ازمائیں گے والدان نے بھی بیٹے کی خواہشات کو مقدم سمجھا اور انہیں اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کا حق دیا وحید مراد نے حصول تلیم کے بعد اپنا فلمی سفر اپنے والد نصار مراد کے فلم ساتھ تقسیم کر ادارے مراد فلم کارپریشن کے بینر تلے ذاتی فلم جب سے دیکھا ہے تمہیں سے کیا اس کے بعد انسان بدلتا ہے بھی انہوں نے پروڈیوس کا ڈالی ان فلموں کی تکمیل کے دوران فلم سٹار درپن نے انہیں خاصا تنگ کیا کیونکہ وحید مراد کا تلق کراچی سے تھا اور دونوں فلمیں جو بنا رہے تھے وہ بھی وہیں بن رہی تھی اور دونوں میں ہیرو کا کردار اداکار درپن ادا کر رہے تھے جو الہور سے مقررہ وقت پر کراچی نہ پہنچتے اور وحید مراد کو خاصا نقصان اٹھانا پڑتا تھا دوستو درپن کی طرح سے دی جانے والی پریشانی میں بھی کچھ راز چھپا ہوا تھا درپن کے انتظار میں فلم ساز وحید مراد کو پریشان کر دیا تھا تو ایسے میں ان کی فلم کی ہیروین زیبا بیگم نے ان کو ایک ایسا مشورہ دیا جس نے وحید مراد کی زندگی کی کائیہ ہی پلٹ دی زیبا بیگم نے وحید مراد سے کہا کہ ویدو تم خود کیوں ہیرو نہیں بن جاتے تم میں کس بات کی کمی ہے لیکن وحید مراد نے فوراں انہیں جواب دیا نہیں میری رنگت گہری ساملی ہے میں یہ رسک نہیں لے سکتا لیکن در حقیقت زیبا بیگم کی کہی ہوئی بات وحید مراد کے دل کو با گئی اور انہوں نے مشورے پر عمل کرنے سے پہلے خود کو فلم کے پردے پر ازمانا چاہا اور ایس ایم یوسف کی فلم اولاد میں بطور گیسٹ کام کرنا قبول کر لیا تھا یوں کیمرے کے پیچھے کھڑا وحید مراد جب کیمرے کے سامنے آیا تو کیمرے نے کمال گرم جوشی سے ان کو خوش آمدید کہا کیمرے کی قبولیت کے بعد وہ دیکھنے والوں کی نگاہوں کو کچھ یوں بائے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہر نگاہ کا مرکز اور دل کی دھڑکن بن گئے اور اس طرح زیبا بیگم کا وحید مراد کو دیا ہوا مشورہ کارگر ثابت ہوا اور وہ فلم ساتھ سے فلم ہیرو بن گئے وحید مراد اپنے والدین کے ہی اکلوتے نہیں بلکہ فلمی دنیا میں بھی یکتہ اور منفرد اداکار تھے ان کی چار ڈال اندازو گفتار کسی دوسرے فنکار سے میل نہ کھاتے تھے انہوں نے اداکاری کے نئے اسلوپ مطارب کروائے اپنے کرداروں میں حقیقت سے قریب ترین ایکسپریشن اور ڈائلیک ڈیلیوری کو اپنایا گانے کی پکچرائزیشن میں ان کا انداز اس کا درجاز بے نظر تھا کہ ساتھی اداکاروں کے علاوہ ہمساہ ملک کے اداکار بھی ان سے معروف ہوئے بغیر نہ رہ سکے کیونکہ ان کا سرابتہ گانے کی دن سے کمال انصاف کرتا تھا ان کے جسم کا ہر ہر عزور اور خصوصا پاؤں موسیقی کے سموں کے ساتھ کھیلتے ہوئے محسوس ہوتے تھے ان کا منفرد ہیر سٹائل ان کے چہرے کو مزید دلکش بناتا تھا اور برسگیر میں دلیب کمار کے بعد وحید مراد کے ہیر سٹائل کو سب سے زیادہ اپنایا گیا اور پسند کیا گیا فلم اولاد کی کامیابی کے بعد وحید مراد ایک بار پھر ذاتی پر روڈیکشن کی جانب لوٹ آئے اور فلم ہیرہ اور پتھر کا اغاز کیا جس نے انہیں مکمل ہیرو بنا دیا اور رہی سے ہی قصر فلم ارمان نے پوری کر دی اور وہ پاکستان فلم انڈسٹری کے سپر سٹار بن گئے انہی دنوں فلموں میں وحید مراد کی ہیروین بھی وہی زیبا بیگم تھی جنہوں نے وحید مراد کو پرڈیوسر سے ہیرو بننے کا قیمتی مشورہ دیا تھا وحید مراد اپنے ذاتی سرمایہ سے بننے والی فلم ہیرا اور پتھر کے علاوہ ارمان کی گولڈن اور پلاٹی نمجوبلی کے ذریعے سپر سٹار بنے تو لاہور کی فلم نگری نے انہیں ہاتھ و ہاتھ لے لیا وہ کراچی کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے کراچی سے انہیں خاص پیار تھا خاص لگاؤ تھا ان کا بچمن وہاں پر گزرا تھا ان کی جوانی وہاں پر گزر رہی تھی لیکن بہترین مستبعل کے لیے انہیں یہ کڑوا گو بھی پی لیا اور لاہور شفٹ ہو گئے لاہور کے فلم سازوں نے وحید مراد پر فلموں کی بارش کر دی یہ وہ زمانہ تھا جب سنتوش کمار اور درپن کا چل چلاو تھا اور فلم لسٹی میں اچھے ٹائلینٹڈ ہیرو کی کمی محسوس کی جا رہی تھی اس وقت اردو برجن کی فلموں کے لیے محمد علی اور کمال کے علاوہ کوئی قابل ذکر اداکار مجور نہ تھا اور وحید مراد کی آمد کے بعد فلمی سنت کو ایک ایسا ہیرو مل گیا جو پوری فلم کا بوجھ اٹھا سکے وحید مراد کے فلمی دنیا میں آمد کے کچھ عرصہ بعد مشرقی پاکستان میں فلم چکوری کے ذریعے ندیم مطارف ہوئے اور یوں پاکستانی فلم سکرین پر سپرسٹارز کی تکون بن گی جو محمد علی وحید مراد اور ندیم جیسے پسندیدہ اداکاروں پر مشتمل تھی اور پھر محمد علی وحید مراد اور ندیم کی استقون نے پاکستان فلم انڈسٹری پر ایک عرصہ تک راج کیا لیکن استقون میں بھی وحید مراد کی انفرادیت نے اپنا رنگ جمعے رکھا پڑھے لکھے وحید مراد نے فلم ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ فلم پروڈکشن بھی جاری رکھی اور اپنے ذاتی پروڈکشن کا ادارہ فلم آرٹس بنانے کے علاوہ ایک ٹیم بھی بنا ڈالی جس میں فلم ڈیکٹر پرویز ملک جو ان کے بچپن کے دوست بھی تھے موسیقہ سہیل رنہ اور مصنف شاعر مسرور انور شامل تھے اس ٹیم نے ارمان کے بعد احسان اور چند اور فلمیں بنائی لیکن بعد میں وحید مراد کے لہور شفٹ ہونے پر یہ ٹیم ذاتی اناؤ کی بینٹ چڑھ کر بکھر گئی ان کی فلم ارمان ان کے ذاتی فلم پروڈکشن کے ادارے فلم آرٹس کے بینر تلے ہی بنائی گئی تھی دوستو ایک زمانہ تھا کہ جب ملک کا ہر لڑکا اپنے بال ماتھے پر بخیرے وحید مراد جیسا بننے کا خواہ تھا اور ہر لڑکی کو وحید مراد کے سراپے میں اپنے خوابوں کا شزادہ دکھائی دیتا تھا کالج گرلز نے وحید مراد کی تصویریں کتابوں میں رکھ لیں تھی لیکن وحید مراد کے دل کے تار کراچی کے ایک بزنس مین ابراہیم میکر کی بیٹی سلمہ میکر کو دیکھ کر بج اٹھے تھے اور یوں ایک روز وحید مراد سلمہ میکر کو اپنے دل کا مدہ بیان کرنے ان کی ڈانسنگ کلاس میں جا پہنچے جہاں وہ ڈانس کی رحصل کر رہی تھی رحصل کے دران وحید مراد ان کے قریب پہنچے اور انہیں اشارے سے اپنے پاس بلایا اور پھر برجستہ سوال کیا کہ تم مجھ سے شادی کروگی اور پھر کچھ ہی روز بعد وحید مراد کے والدان کی جانب سے بقیدہ پیغام ان کے گھر بجوایا گیا اور بعد میں ان کی شادی ہو گئی جب ادھاکار سٹار بن جائے تو اگلی راہیں خود با خود کھلتی چلی جاتی ہیں اور کئی ادھاکارائیں اس نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ کر کامیابیاں سمیٹنا چاہتی ہیں ایسے میں سکینڈلز بھی جنم لیتے ہیں اور ایسا ہی ہوا وحید مراد جسم بھی ادھاکارہ کے ساتھ کاسٹ ہوتے لوگ ان کے والانہ پن اور بولڈ انداز سے از خود فسانے بنا لیتے جس میں حقیقت کام اور موبالگا زیادہ ہوتا تھا وحید مراد مشرق کی پاکستان کے فلم بھیا میں کاسٹ ہوئے تو وہاں ان کی ملاقات ایک ہندو لڑکی جرنہ سے ہوئی جرنہ نے بھی ان سے مغربی پاکستان کی کام یا فلم ڈسٹری میں کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو وحید مراد نے کہا کہ میں جب تمہیں کراچی بلاؤں تو تم سب کچھ چھوڑ کر چلی آنا فلم ویہا کی شوٹیں مکمل ہوئی وحید مراد واپس آگئے لیکن وہ لڑکی جرنہ جو بنگالی فلموں کی شبنہ بن چکی تھی ان کے رابطے میں رہی اور ایک دن وحید مراد نے انہیں مغربی پاکستان آنے کا کہا اور اپنی فلم سمندر میں اپنی مقابل ہیروین کاسٹ کر لیا اس طرح ادکارہ آلیہ نے بھی ان کے مقابل خاصا کام کیا اور وحید مراد نے انہیں اپنی پہلی ذاتی پنجابی فلم مستانہ ماہی میں اپنے مدے مقابل ہیروین کاسٹ کیا تھا ادکارہ آلیہ کہتی ہیں کہ وحید مراد ان کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے اور ایک روز سیٹ پار آ کر انہوں نے کہا کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور انہوں نے اس کا نام آلیہ رکھا ہے ادکارہ نشو اپنے ہیرو وحید مراد کے بارے میں کہتی ہیں کہ وحید مراد کے ساتھ کام کرنا ان کی خوش قسمتی تھی وہ ایک انتہائی پڑھے لکھے اور سلجے ہوئے انسان اور فنکار تھے وہ شوٹنگ کے دران سب کے ساتھ خوش گوار موڈ میں رہتے تھے اور کسی کو بور نہ ہونے دیتے تھے ان کے ساتھ گزارے ہوئے دن وہ ہمیشہ یاد کرتی ہیں اپنے وقت کی نام اور ادھاکارہ دیبا بیگر نے بھی وحید مراد کے ساتھ 22 کے قریب فلم میں ادھاکاری کی اور دیبا نے اپنے ذاتی پروڈکشن میں بننے والی فلم میرے جیبن ساتھی میں بھی وحید مراد کو ہی کاسٹ کیا تھا لیکن افسوس کہ وہ فلم ارلیز نہ ہو سکی تھی دوستو یہ تھا وحید مراد کا عروج وحید مراد کی شہرتیں بہت سے لوگوں سے برداشت نہ ہوتیں اور وہ انہیں نیچہ دکھانے کے چکر میں رہتے اور ان کے مقابل ادھاکار ان کی شہرتوں اور پسندیدگی سے خائف تھے اور دوسری طرف فلمی ہیروینز کے خوابند حضرات کے اپنے مسائل تھے وحید مراد اور زیبا کی جوڑی وقت کی مقبول ترین اور پسندیدہ ترین جوڑی تھی لیکن محمد علی سے شادی کے بعد انہوں نے وحید مراد کے مقابل کام کرنے سے انکار کر دیا اور یہ مقبول ترین جوڑی ٹوٹ گئی ادھاکارہ جرنہ کو جسے شبنم کہتے ہیں وحید مراد خود مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان لے کر آئے اور ذاتی فلم میں انہیں کاسٹ کیا اور وحید مراد شبنم کے کریڈٹ پر کئی ایک سپر ریٹ فلمیں بھی تھیں جن میں اندلی بندگی نصیب اپنا اپنا جیسی فلمیں شامل ہیں لیکن پھر اچانک شبنم کے شوہر موسیقہ روبنگوش کو وحید مراد کی بولنیس پر اتراز ہوا اور انہوں نے بھی اپنے بیوی کو وحید مراد کے ساتھ کام کرنے سے روک دیا شبنم نے اپنی ازواجی زندگی کو بچانے کی خاطر چپ ساد لی لیکن اپنے شوہر کی وفات کے بعد شبنم نے بتایا کہ وحید مراد کی زبان سے روبن کے سامنے کوئی ایسی بات نکل گئی جس کو روبنگوش نے محسوس کرتے ہوئے مجھے وحید مراد کے مقابل کام کرنے سے روک دیا ورنہ وحید مراد ایک انتہائی نفیس انسان تھے اور وہ ان کو یاد کرتی رہتی ہیں اگر نشو کی بات کریں تو انہوں نے جب اپنی نوجوانی کی محبت یعنی انام درانی سے شادی کی تو ان کے شوہر نے بھی انہیں منع کر دیا تھا کہ وہ وحید مراد کے ساتھ کام نہ کریں کیونکہ وہ وحید مراد کی بولنس اور مردانہ کا شش سے گبراتے تھے جب اس وقت کی معروف اداکاران نے وحید مراد کے مقابل کام کرنے سے انکار کر دیا اور اس وقت کے کئی اداکار فلم سکرین پر چاکلٹ ہیرور کو نیچا دکھانے میں کامیاب ہونے لگے اور ان کے مقاصد پورے ہونے لگے اس وقت بھی کئی اداکارائیں ایسی تھیں جنہوں نے وحید مراد کا ساتھ دیا ان میں دیبہ، رانی، آلیہ، آسیہ اور شمی مارا نمائی ہیں وحید مراد کی مقبولیت اور پسندیدگی کا ایک قابل دید مظاہرہ پوری فلم ڈسٹری نے اس وقت دیکھا جب پاکستان کی پوری فلم ڈسٹری ملک میں آنے والے سلاب زدگان کی اداد کے لیے چندہ جمع کرنے کی خاطر سڑکوں پر کھڑی تھی اور وحید مراد بھی جب چندہ جمع کرنے کے لیے لاہور کی لکشمی مارکیٹ میں پہنچے تو مداہوں کے ایک بڑے حجوم نے انہیں گیر لیا ایسے میں ایک دو شیزہ آگے بڑی اور اس دو شیزہ نے اپنی نگاہیں وحید مراد کے چہرے پر گاڑ دیں سب لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ وہ لڑکی آگے بڑی اور اپنے گلے سے سونے کا ہار اتار کر وحید مراد کے ہاتھ پر رکھ دیا یہ منظر جہاں چاہنے والوں کی نگاہوں کو خوش کر گیا وہیں حاسدوں کے دلوں کو راکھ کرنے کا باعث بھی بنا دوستو یہ تو حقیقت ہے اور اس سے انکار بھی نہیں ہے کہ ہر عروج کی انتہا بلا آخر زوال ہے وحید مراد اس حقیقت کو نہ سمجھ پائے اور آخر کار جب انہوں نے زوال کا سامنا پایا تو وہ اندر سے ٹوٹ گئے یکے بار دیگر ہونے والے دو حاسات جن میں وحید مراد اپنے چہرے کی دلکشی کھو بیٹھے ایسے میں جب انہیں ایک کندے کی ضرورت تھی جو ان کا ساتھ دے سکے تو فلم ڈیسٹری نے انہیں نظر انداز کر دیا بلکہ وہ اپنے مقتصر سے خاندان کو بھی نراز کر بیٹھے وحید مراد کی اہلیہ بھی انہیں اس حال میں چھوڑ کر امریکہ چلی گئیں اور جب کوئی آپ کے پاس آپ کی مدد کرنے والا آپ کا خیال رکھنے والا اور امید دلانے والا نہ رہا ہو تو آپ حقیناً اندر سے ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں وحید مراد نے اپنی وفات سے دو ہفتے قبل اپنے دوست انور مقصود کے پروگرام سلور جوبلی میں اس بات کا بارمولا اظہار کیا تھا کہ اگر میں نہ رہوں مجھے کچھ ہو جائے یا میں دنیا سے اٹھ جاؤں تو مجھ پر فلم بند کیا ہوا گانا میری زندگی کی اکاسی کرے گا اور گانے کے بول تھے جس کو نہ تم سمجھ سکے میں ایسا ایک سوال ہوں وحید مراد کی وفات 23 نومبر 1983 کو ہرکتے قلب بند ہونے کی وجہ سے ہوئی تھی اپنی وفات کی رات وہ معروف اداکرا انیتا یوب کی والدہ کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے جبکہ ان کی فیملی امریکہ میں وجود تھی اور ان کا بیٹا آدل کراچی میں وجود تھا وحید مراد کو ان کے والد کے پہلو وحید گلبرگ قبرستان جو کہ لاہور کے اندر علی زیو روڈ پر واقع ہے وہاں پر دفنایا گیا تھا آپ کی وفات کے اوپر انڈین اداکار رجیش خنہ مرحوم نے کہا تھا کہ میں نے ان کی ہر فلم دیکھی ہے اور وہ ایک عظیم اداکار تھے دوستو یہ تھے ہمارے چوکلیٹی ہیرو وحید مراد اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوا ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو پر کمنٹس ضرور دیجئے آپ کے کمنٹس ہم اگلی ویڈیو میں شامل کریں گے اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیے تھانکیو سو مچ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے پر کمنٹس